اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب I hope you all doing well Welcome to Glamour Salon One and other video ہم بالوں کے تمام مسائل کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ جس میں شامل ہے split ends بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا گرنا hair fall damage dry rough frizzness بالوں کا پتلا ہونا بالوں کا نا بڑھنا بہت زیادہ thin بال جن کے ہوتے ہیں وہ پورا پروسس بتاؤں گی اسی ویڈیو میں step by step آپ نے follow کرنا ہے کوئی بھی step آپ نے miss نہیں کرنا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیمپو کی شیمپو آپ کا بہت ہی زیادہ اس کے according ہونا چاہیے جسے کہ آپ کے hair type ہیں اگر آپ کے بالوں میں smooth and shine نہیں ہیں آپ کے بال بہت زیادہ rough or dry ہیں تو آپ کو smooth and shine کا شیمپو use کرنا چاہیے اور اگر آپ کے بالوں میں hair fall بہت زیادہ ہے تو آپ کو hair fall stop hair fall والا شیمپو جو ہے وہ use کرنا چاہیے میرے پاس یہاں پر ایسیانا کا شیمپو ہے جو کہ silicon free silicon free مطلب کہ بہت ہی زیادہ professional شیمپو ہے اس کا reserve بھی بہت ہی زبردست ہے آپ کے پاس جو بھی آپ شیمپو use کرتے ہیں لیکن آپ اس purpose کے لیے use کریں جو problem آپ کے بالوں میں ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ کوئی سی بھی شیمپو آپ نے use کر لی کوئی سا بھی brand آپ use کر سکتے ہیں لیکن اس purpose کے لیے use کرنی ہے جو آپ کے بالوں میں problem ہو رہی ہے خوشکی اگر ہو رہی ہے تو اس کے according آپ نے جو ہے اپنا شیمپو use کرنا ہے شیمپو کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بالوں میں problem کچھ ہے اور آپ شیمپو کچھ اور use کر رہے ہیں oil کے اوپر ایک اور ویڈیو میں بنا چکی ہوں جو کہ eyebrows اور lashes کی تھی castor oil واقعے میں بہت ہی amazing work کرتا ہے hair کو آپ نے جو ہے dry damage اور hair fall جن کو ہو castor oil لازمی use کیا کریں اسی ویڈیو میں آپ کو میں serum بھی بنانا بتاؤں گی اور protein spray بھی بنانا بتاؤں گی اور hair cut کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے پورا process جو ہے وہ اسی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے یہ میرے پاس یہاں پہ silk cream ہے smooth آپ جب بھی straightener کریں تو لازمی ہے کہ آپ نے hair marks اور کوئی سبھی hair serum لازمی use کرنا ہے کیونکہ straightening کرنے سے بہت زیادہ بال جو ہے وہ damage ہو جاتے ہیں تو damage protector use کرنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے چاہے تھوڑے سا ہی کریں لیکن لازمی کریں اور aloe vera gel کی بات کر لیتے ہیں aloe vera gel بہت سے benefit سکتا ہے اپنے اندر skin اور hairs کے لیے اور اس کا جو کمال کا serum بننے والا ہے اسی ویڈیو میں result بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اور یہاں میرے پاس ہے coconut oil parachute کا اگر آپ کو coconut oil suit نہیں کرتا ہے تو آپ mustard oil بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں use کرنے لگی ہوں olive oil olive oil کی بھی بہت ہی بے شمار فوائد ہے ویزلین ویزلین split ends کو بہت اچھے سے recover کرتا ہے آپ کو اسی ویڈیو میں پورا process کر کے دکھاؤں گی تو چلتے ہیں process کے طرف سب سے پہلا step جو ہے آپ نے اپنے بالوں کو cut کرنا ہے cut کرنا ہے وہ بھی دو سے تین مہینے کے اندر اندر تو لازمی آپ نے جو ہے وہ ایک کے ایک انچ جتنے بال cut کرنے ہیں کیونکہ جب آپ اپنے dead hairs کو cut کریں گے تب آپ کے بال make sure کہ بڑھیں گے لازمی یہ میری آزمائی بھی چیز ہے میں جتنا زیادہ hair cut کرتی ہوں بہت ہی ویسا نہیں کہ آپ نے اچھا خاصہ cut دیا لیکن نیچے سے split ends وغیرہ جو ہوتے ہیں dead hairs جو ہمارے ہو جاتے ہیں rough ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے جب تک آپ ان کو cut نہیں کریں گے آپ کے بالوں میں volume نہیں آئے گا آپ کے بال بڑھیں گے نہیں آپ کے بالوں میں thickness نہیں آئے گی اور بال بال بھی جلدی سے اچھے نہیں ہوں گے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ نے دو سے تین مہینے کے اندر اندر لازمی ایک یا half inch بھی کٹیں گے اس سے بھی آپ کے بالوں میں بہت ہی فرق پڑے گا یہاں پر میں نے ابھی u shape میں بالوں کی trimming کر لی ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو next بتانے لگی ہوں جن کے بالوں میں بہت زیادہ split ends ہوتے ہیں جو کہ hair کے ends میں نہیں ہوتے لیکن پورے بالوں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں split ends میں آپ کو picture میں بھی لگا کر دکھا دوں گی اور اس طریقے سے آپ نے half portion کیا وہاں سے آپ نے ایک انچ کی layer نکالی اور آپ نے اس کو twist کرنا ہے جب آپ بالوں کی layer کو twist کریں گے تو پھر آپ جو دیکھیں گے کہ چھٹ چھٹ سے بال نکل رہے ہوتے ہیں اس میں split ends ہوتے ہیں مطلب دو مہیں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے remove کرتے ہیں split ends remover کرنے کی بھی ایک جو ہے وہ tip ہوتی ہے ایک cutting ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے آپ نے جو twist والے layers ہیں اس کی نوکے ساری کار دینی ہیں وہ جو نوکے ہوتی ہیں وہ دو مہیں بال ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ dead hairs ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے نکالنا بہت زیادہ ضروری اگر آپ اپنی hair کی total care کریں گے تو اتنا ہی اچھا result آپ کو ملے گا آپ کی problem بھی solve ہوگی اور آپ کے بال اتنی ہی زیادہ اچھی ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے twist کیا اور جو آپ بال نکلنے لگے ہیں اس کو میں ایسے ایسے کر کے cut کر رہی ہوں یہ آپ خود اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں easy ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب دیکھیں جیسے کہ ہاتھ سے بھی آپ ایسے ایسے نکال سکتے ہیں اگر آپ کے split ends بہت زیادہ ہیں تو آپ نے اس کو اس طریقے سے remove کرنا ہے اب یہ cut کر لیا ہے ہم نے ایسے ایسے layers لے کے سارے بالوں کو ہم اچھے سے split ends کو remove کر دیں گے تاکہ نیچے کی length بھی ہماری جو ہے وہ جا چکی ہے اور جو اوپر اوپر کے جتنے بھی بالتے چھٹ چھٹ سے split ends والے وہ بھی ہم نے cut کر دیا تو جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سپرائب نہیں کیا ہے وہ kindly سپرائب کر دیں اور جنہوں نے پہلے سے سپرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ تو next step ہے split ends میں آپ نے ویزلین لگانا ہے بھر بھر کے لگانا ہے اچھے سے بلکل split ends remove کرنے کا اس سے اچھا طریقہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ ویزلین میں بہت زیادہ موسٹرائز ہوتا ہے اور بالوں کے لئے بہت زیادہ زبردستی چیز ہے یہ ہم نے ویزلین اپلائے کر لیا ہے اچھے سے اس کو finger کے help سے ہم نے جو ہے وہ مساج کرنا صرف ends پہ اپلائے کیے ہیں roots سے لے کر نہیں اپلائے کیے صرف end end میں جو ہے وہ اپلائے کیا تھا ویزلین اور اس کو ہم finger کے help سے اچھے سے مساج کر کے absorb کر دیں گے بال آپ دیکھ سکتے ہیں بال ماشاءاللہ سے لمبے بھی ہیں اور healthy بھی ہیں یہ میری بیٹی کے بال ہیں جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے بھی دیکھنا ہے وہ ماشاءاللہ ضرور بول دیں یہاں پر کہنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے سبکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیس اس چینل کو سبکرائب کر دیں اب ہم چلتے ہیں protein spray بنائیں گے protein spray میں صرف دو چیزیں آپ کو چاہیے اور اس کو آپ fridge میں رکھ کر پورے ہفتے بھی use کر سکتے ہیں اب تو گرمیاں آگئی ہیں بہت ہی آسان ہے آپ اس کو fridge میں رکھ کر اپنے اسکیلف پر اس کو apply کریں یہاں پر میں نے چاول اور میتھی دانے کو بھگو کر رکھ دیا تھا رات میں ہی اور یہ ہمارا protein spray بن کر بلکل ready ہے اس میں صرف دو چیزیں ہم نے use کری ہیں چاولوں کو اور میتھی دانے کو آپ نے بھگو دینا ہے اور صرف اور صرف اس کا پانی آپ نے لے لینا ہے magical result ہے اس کے believe me اتنا زبردست اس کا result ہے کہ میں جس کو بھی بتاتی ہوں وہ لوگ کرتے بھی ہیں پھر مجھے feedback بھی دیتے ہیں live لوگ جو ہیں وہ مجھے discuss کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی چیز تھی بڑی زبردست تھی تھی تو یہاں پر میتھی دانے کا پانی اور چاولوں کا پانی آپ نے جو ہے وہ ایک spray bottle میں آپ اس کو fridge میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے تک ایک ہفتے سے زیادہ آپ نہیں use کریں گے ویسے تو یہ رہ جائے گا ہفتے کے بعد بھی لیکن پھر بھی میری suggestion یہ ہے کہ آپ اس کو fresh بنائیں اور fresh ہی use کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی سے spray کو spray ہم کرنے لگے ہیں بالکل scalp پہ ویزلین ہم نے apply کیا تھا ends پر اور یہ جو protein spray ہے یہ صرف اور صرف ہم scalp پر apply کریں گے اور finger کی help سے اس کو massage کریں گے تاکہ یہ اس کا جو spray جو ہے ہمارا water جو تھا وہ اچھے سے scalp کو absorb کریں اور اچھے سے ہم نے اس کو finger کے help سے massage کرنا ہے اب یہاں پر ہم hair serum برانے لگیں hair serum کے لئے سب سے پہلے add کر رہی ہوں میں castor oil اس کے بعد second ingredient ہمارا ہوگا olive oil اور دونوں کی جو quantity ہے وہ same ہوگی بلکہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب کی ہی quantity بالکل same ہوگی اب یہاں پر olive oil add کرنے کے بعد almond oil add کرنے کے بعد third ہمارا ہوگا coconut oil coconut oil کی quantity بھی same ہوگی اس کے بعد fourth ingredient ہمارا ہوگا aloe vera gel aloe vera gel کی quantity بھی اتنی ہوگی ان سارے چیزوں کو ہم نے اچھے سے mix کر لینا ہے اور back سے آپ نے دو portion نکال لے ہیں اس کے بعد پتلے پتلے سے یہاں سے ہم layers نکالیں گے اور اس کو apply کریں گے roots سے لے کر length تک آپ نے apply کرنا ہے بہت ہی اچھے سے scalef آپ نے مساج بھی کرنا ہے مساج کرتے ہوئے ایک ایک layer لے کر اس کو اچھے سے تاکہ بالوں کو مانسٹر اچھے سے مل سکے اور بالوں کی جتنے بھی آپ کے dryness ہوگی rough ہوں گے بہت زیادہ frizzy بال ہوں گے آپ کے اگر اور dry damage ہوں گے تو اس کو اچھے سے وہ repair کر سکے یہ سارے process انشاءاللہ آپ use کریں گے تو one month میں آپ کو بہت اچھے results ملیں گے زیادہ تو frizziness بہت ہی کم ہو جائے گی even 80% کم ہونے لگے گی one month میں ہی اور hair fall کا problem split ends کا جو problem ہے وہ ختم ہونے لگے گا تھوڑا سا patient رکھنا ہوگا کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی harmful چیزیں نہیں ہیں بالکل ہی سب کچھ organic ہے اور herbal چیزیں ہیں اب آپ یہ serum دیکھ سکتے ہیں serum لگانے کے بعد بالوں میں جس shine آئے گی اور dryness بالکل ختم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اچھے سے کتنا زیادہ میں جو ہے وہ اس کو لگا رہی ہوں تاکہ بال اپنے اندر absorb کرے گا جن کے بال damage زیادہ ہوں گے تو وہ serum کو زیادہ absorb کرے گا تاکہ وہ اپنا work اچھے سے کر سکے serum apply کرنے کے بعد بھی کم سے کم 10 minutes تک اپنے roots پر massage کریں تاکہ اچھے سے جو یہ serum ہیں وہ آپ کے scalp پہ absorb کرے کیونکہ بالوں کے اندر اور scalp کے اندر absorb کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں یہاں پر shower cap لگا رہی ہوں catcher کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس shower cap نہیں ہے تو آپ کوئی سا shopper بھی لگا سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو hot towel بھی لگا سکتے ہیں اس کا بھی ایک الگ benefit ہے تو یہاں پر میں نے shampoo کر لیا تھا وہ ویڈیو record نہیں ہوئی تو shampoo کرنے کے بعد میہ پر فجان کا hair marks use کیا ہے میں نے اور اس کے بعد آپ moisturize hair دیکھ سکتے ہیں اور بالوں میں shine check کریں بس amazing shine ہے result بہت اچھا ہے میرے کہنے پہ ایک بار try ضرور کیجئے گا جو لوگ مجھے message کرتے ہیں کہ split ends ہیں بہت زیادہ بال گر رہے ہیں جھڑ رہے ہیں dendruff ہے تو تمام problem کا solution ہے یہ 4 steps number one shampoo پہ آپ تھوڑا سا وہ کریں اور اس کے بعد hair cut کریں 3 month میں کریں split ends جو ہیں وہ آپ نے اور جو streaming ہے ہمارے بالوں کی وہ 3 month میں کرنا ہے اور اس کے بعد ویزلین آپ نے ہفتے میں ایک بار apply کرنی ہے protein spray بھی آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار یا daily بھی use کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی side effect نہیں ہے اور جو hair serum ہم نے بنایا تھا وہ آپ ہفتے میں ایک بار use کریں اور use کرنے کے بعد مجھے feedback ضرور دیجئے گا بہت شکریہ جنہوں نے پوری ویڈیو ووچ کری ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like کر دیں thank you اور اللہ حافظ